بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم ان آثینٹک ایڈوکیشن چینل ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹوڈیسکس آباوڈ ڈی سٹیبلیٹی آف ڈائینز اینڈیٹ پریکٹس سٹوڈینٹس ہم نے اپنے لاسٹ ٹول ایکچس کے اندر جو ہے سٹیبلیٹی آف ڈائینز کو ڈسکس کیا تھا آئیل بٹن کے اندر اس کے میں آپ کو لنک پروائیڈ کر رہا ہوں اگر یہ پریکٹس کے حوالے سے کچھ پریکٹس ہم نے کرنی ہے کنفرمیشنز کا ہم نے ڈسکس کرنا ہے کنفرمیشنز ہے وان سری بیوٹا ڈائین کی یہ ہمارے پاس کلاس نمبر سیون ہے تو ہم نے کنفرمیشن وان سری بیوٹا ڈائینز کو ایک پریکٹس کے طور پر ڈسکس کرنا ہے سٹیبلیٹی آف ڈائینز کو ڈسکس کرنے کے لیے تو اس کے جو ہم نے لاسٹ ٹول ایکچر ڈسکس کی گئے ہیں آئی بٹن کے اندروں کے میں آپ کو ان کی ویڈیو پروائیڈ کر رہا ہوں اور وہاں سے وہ دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آ جائیں تو اس کے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس وان سری بیوٹا ڈائین ہے یہ دونوں فارم میں اگزیس کر رہا ہے سس فارم میں بھی اور ٹرانس فارم میں بھی تو سس اور ٹرانس کے اندر کیا ڈیفرینس ہے یہ دیکھئے گا تو یہ ہمارے پاس یہ ایک ٹرانس فارم دکھائی گئی ہے اور یہ سس فارم ہے ٹھیک ہے تو یہ سس فارم ہے اور یہ ایک ٹرانس فارم ہے سس ٹرانس کا کیسے آپ نے جج کیا یہ دیکھیں یہ دونوں ہائیڈوجن سیم سائیڈ پہ آ رہے ہیں یہ آپ کے پاس سی ایچ ٹو ٹائپ کا گروپ جو ہیں یہ دونوں سیم سائیڈ پہ آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ سیس ہے اور یہ کیا ہے ٹرانس ہے تو سیس ٹرانس یہ دیکھیں کہ یہ گروپ جو ہے اور یہ گروپ دونوں ایک دوسرے کے آلٹرنیٹ پوزیشن پہ آ رہے ہیں یہ اس طرف آ رہا ہے اور یہ اس طرف آ رہا ہے یہ اس طرف ہے اور یہ اس طرف یہ سیم گروپ تھے تو اس وجہ سے یہ ہمارے پاس جو ہے ٹرانس ہے اور یہ سیس فورم کے اندر جو اس کے کانفیگریشن ہے تو ہم نے اب ڈسکس یہ کرنا ہے کہ وان تھری بیوٹا ڈائن کے اندر سیس زیادہ سٹیبل ہوتی ہے یا ٹرانس زیادہ سٹیبل ہوتی ہے اور یہ بتائیں گے کہ کیوں سٹیبل زیادہ ہوتی ہے جو بھی ان دونوں میں زیادہ سٹیبل ہے وہ کیوں زیادہ ہے تو کنفرمیشن وان تری بیوٹا ڈائین یہ دوبارہ سیس اور ٹرانس وہی دکھائے گئے ہیں یہ آپ کو 3D کے اندر اس کی میں نے آپ کو ڈائیگرام دکھائی تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آسکے تو یہ سیس فوم ہے اس سیس ہے اور یہ اس ٹرانس ہے اس سٹینڈ فار جو ہے اس سٹینڈ فار سنگل سنگل سیس اراؤنڈ سنگل بونڈ ہے تو یہ سیس جو ہے سنگل بونڈ سیس کونفیگریشن جو ہے سیس جو ہے اس جو ہے کونفیگریشن اس کی جو ہم نے بتا دی اس کے بعد ایسا ٹرانس ہے مطلب یہ سنگل بونڈ کے جو تھرو جو ہمارے پاس یہ دبل بونڈ سیپریٹ ہوئے ہوئے ہیں تو یہ ٹرانس کونفیگریشن ہے تو ٹرانس زیادہ سٹیبل ہے یہ میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں تو ٹرانس سیس سے زیادہ سٹیبل ہے کیوں زیادہ سٹیبل ہے یہ ڈسکس کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک بات نوٹ کی دے گا یہ جو single bond جو ہے یہاں پہ اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ یہاں پہ اگر bond angle کی بات کریں تو 180 کا angle ہے یہ angle 180 ہوگا یہ بھی angle 180 کا ہوگا تو اس کے بعد یہاں پہ bon angle بات کریں یہ یہاں پہ ان دونوں کے درمیان bond angle 0 degree ہے یہاں پہ 180 degree ہے تھی ہے یہاں تو ایک تو بات ہوگی angles کی اس کے بعد یہاں پر ایک گراف تکھایا گیا گراف سے پہلے جو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ two double bond angles جو ہیں ان کو ہم die hydral angle کا نام دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک گراف ہے تو گراف کے اندر جو ہےonen ہمارے پاس y-axis کے علong ہم انرجی لیتے ہیں اور x-axis کے علong ہم نہیں بلکہ یہاں x-axis کے علong ہم die hydral angle لیتے ہیں کہ rotation انگل جو ہے روٹیشنل انگل کتنے ہیں تو زیرو ڈگری سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اور اس کو وان ایٹی تک ہم لے کے چلیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے اس کی ایکسپلینیشن ہے تو سیس سے جو ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ سیس ہے تو انگل بڑھاتے جائیں یہ انگل جو ہے ہم بڑھا رہے ہیں یہ جو آپ کے پاس ڈبل بونڈ ہے اس کو ہم اوپر کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس کو پکڑ کے یہاں سے اس کو ہم روٹیٹ کروا رہے ہیں اوپر کی طرف تاکہ انگل زیادہ ہو انگل بڑھاتے جائے یہاں پہ پہ پہنچیا تو نائنٹی کا انگل ہو گیا اور یہاں سے پھر اس ڈریکشن میں آئی ہیں تو ہمارے پاس وان نیٹی کا انگل ہو گیا تو یہ یہ ہمارے پاس ڈبل بونڈ جو اوپر چلا گیا تو یہاں پہ یہ سیس جو ہے ٹرانس کے اندر کنورٹ ہو اس میں سیس زیرو ڈگری انگل ہے یہاں پہ وان نیٹی ڈگری انگل ہے تو یہاں پہ ایک بات نوٹ کریں کہ یہاں پہ یہ جو انرجی آپ کے پاس ففٹین کلو جول پر مول ہے اور یہ ٹویلو کلو جول پر مول جو ہے اس کی انرجی جو ہے زیادہ ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو انرجی جو ہے ٹویلو کلو جول پر مول جو ہے سوری یہ جو آپ کے پاس آ رہا ہے ٹویلو کلو جول پر مول جو ہے اس کی انرجی کم ہے ٹرانس کی انرجی جو ہے اتنی کم ہے اور یہ جو انرجی ٹویلو کلو جول پر مول جو ہے یہ سیس کی اتنی زیادہ ہے یہ اوپر کی طرف ہے مطلب یہ انرجی اس طرف بڑھ رہی ہے تو یہ ٹویلو جول برمول اوپر جائیں گے تو یہ اتنی انرجی سیس کی زیادہ ہے اس کی اتنی انرجی کام ہے ففٹین کلو جول برمول یہاں سے یہاں تک انرجی ہے تو ٹویلو جول برمول اس کی انرجی کام ہے جتنی انرجی کام ہوگی سٹیبلیٹی کے لحاظ سے بیٹا ایک بات یہ آپ دھیان سے ذہن میں رکھیے گا کہ جتنی آپ کے پاس انرجی کام ہوگی اتنی ہی وہ آپ کے پاس سٹیکچر ہو کوئی بھی سابسٹیٹ ہو اس کی وہ اتنی ہی زیادہ سٹیبل ہوگی ہائیڈروجی نیشن انرجی کی بھی ہم نے بات وہی کی تھی کہ جتنی ہائیڈروجی نیشن انرجی کام اتنی ہی وہ سٹیکچر زیادہ سٹیبل اور یہاں پہ ہم نے کہنا ہے کہ یہ جتنی انرجی کام ہوگی پروڈکٹ بننے کے لیے تو آپ کے پاس سابسٹیٹ ہو پروڈکٹ ہو وہ زیادہ سٹیبل ہوگا تو اس کی نرجی جو ہے 12 کلو جول پر مول اس سے کم ہے تو یہ زیادہ سٹیبل as compared to this one تو لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس زیادہ سٹیبل as compared to this one تو یہ یہاں تک تو ہمیں سمجھ آگئی کہ ہائیڈوجینیشن نرجی یا سیمپل جو انرجی کے لحاظ سے ہم نے اس کو دیکھ لیا اس کے بعد اس کی جو اوور لیپ دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس سیس فوم ہے یہ ٹرانس فوم ہے یہ سیس فوم اور ٹرانس فوم کے اندر یہ دیکھیں اوور لیپ یہاں پہ بھی ہو رہی ہے یہ بھی اوربیٹل آپس میں اوور لیپ کر رہے ہیں تو افیکٹیو اوور لیپ ہے اس میں بھی اسی طرح افیکٹیو اوور لیپ ہے زیرو ڈگری پہ ہے یہ وان نیٹی ڈگری پہ ہے کہ دونوں کے اندر افیکٹیو اوور لیپ ہے لیکن اب اس میں جو انڈویجنی بیہیو کی بات کر لیں اور کمبائنلی جو بیہیو کی بات کر لیں یہ ہمارے پاس جو ٹرانس ہے ٹرانس کے اندر یہ ڈبل بونڈ اس کا انگل دیکھ لیں نائنٹی ڈگری ہے لیکن یہ ڈبل بونڈ جو آپ کے پاس اور یہ ڈبل بونڈ جو ہے ٹھیک ہے یہ انڈویجلی بیہیو کر رہے ہیں لیکن جو ہے اس کے اندر دیکھ لیں کہ آپ کے پاس جو ہے یہ سٹرکچر جو ہے وہی دکھا رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ جو ہے دوبارہ سے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ یہ وہی فوم ہے کہ یہ آپ کے پاس اوربیٹل جو ہے اس کے اوپر بھی ایک اوربیٹل ہے اس کے اوپر بھی اوربیٹل ہے یہ اوربیٹل دکھایا گیا کہ یہ انڈویجلی آپ کے پاس اور لیپ کر رہا ہے کہ یہاں پہ یہ ڈبل بونڈ جو ہے یہاں سے ایسے بان رہا ہے کہ یہ دو اوربیٹل آپس میں اس طرح سلنگ کر رہے ہیں لیکن یہ نائنٹی کا انگل ہے نائنٹی کے انگل کی وجہ سے یہ اوربیٹل جو ہے اس فارم میں ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس فارم میں ہو جاتے ہیں اس فارم میں نہیں رہتے ٹھیک ہے Vertical نہیں بلکہ یہاں پہ horizontal ہو جاتی ہے یہاں پہ overlap یہاں پہ ایسے ہو جاتی ہے لیکن اس وام میں ایسے نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ اوربیٹل individually behave کر رہے individually individually جو ہے الگ الگ جو ہے آپس میں overlap کر کے یہ bont بنا رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ 90 کہ انگل ہو جاتا ہے individually overlap but not overlap combinely plane change ہو جاتی ہے یہاں پہ کیونکہ یہ plane change ہوگی ایک جوہ vertical ہے اور ایک horizontal ہے these two double bonds are act as a isolated double bond یہ ہمارے پر double bond isolate ہوں گے isolated جو die in ہونے کی وجہ سے یہ جو ہمارے پاس اس form میں آگئی جس وجہ سے جو ہم اس کو کہیں گے کہ جو ہمارے پاس trans ہے trans زیادہ stable ہے as compared to this that's all thank you if you have any question then you may ask in comment box اگر آپ کا کسی قسم کا quick question ہے تو آپ نیچے comment box میں ضرور پوچھ سکتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ